دوستو بولیوڈ چھاپا فیکٹرک کا ایک اور پارٹ لے کے ہم پھر سے حاضر ہے بھائی اس بار سونو نگم کے چھاپوں پہ ہماری نظر ہوگی اس کے علاوہ جمال کدھو سانگ جو ہے اینیمل مووی کے اس کے بارے میں بات ہوگی وہ پاکستان سے کوپی کیا گیا ہے یا نہیں اس بارے میں بات کریں گے ایسے ہمیں سبوت تو کافی ٹگڑا والا ملا ہے تو پوری اینڈ تک آپ بنے رہنا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تو آپ کو پورا میٹر پتہ چل جائے گا سبھی سومر کے طرف سے ایک ویڈیو دیکھنے والا جنہوں نے آٹھ فیمس پاکستانی گانوں کا بتا ہے کہ سونو نگم نے ان کو کوپی کیا ہے سونو نگم نے نہیں کیا ہوگا جس کمپوزر نے ان کو کمپوز کیا اس نے کیا ہوگا یا جس موی کا ڈائریکٹر وہ رہا ہوگا اس نے کیا ہوگا سونو نگم نے تو صرف ان کو گایا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ سبھی سومر کی طرف سے سبسکرائب شروع کرتے ہیں ابھی کو سونو نگم جی جو آپ نے آپ کو بہت بڑا سنگر کہتے ہیں مہان آدمی کہتے ہیں انہوں نے ہمارے کون کون سے گانے چوری کی ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو پاکستان کا ایک ایسا گانہ بھی بتاؤں گا جس جس نے بھی اس گانے کو گایا جس نے اس کو لکھا جس نے اس کو کمپوز کیا آخر ان سب کی پورسرار طریقے سے موت کی ہوئی آج کی اس ویڈیو میں یہ کہانی بھی آپ کو ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ریاکشن والوں سے یہ ہلت جائے کہ آپ ریاکشن ضرور کریں بار بار کریں لیکن ٹھیک دس دن کے بعد اگر آپ کو برا لگے تو ہم ایک مہینہ بات کر رہے ہیں وجہ آپ سبھی جانتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اپنی پیار والی پپی کرنا مت بھولیے گا تو چلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور سنگر عمر ندیم کے بارے میں عمر ندیم کا دو ہزار نو میں گایا ہوا گانا سن ذرا آپ لوگوں نے بھی بہت سنا ہوگا اور مجھے بہت پسند بھی ہے اس گانے کو انڈیا کے بہت بڑے سنگر سونو نگم جی نے دو ہزار تیز میں انہوں نے سوچا کہ یار چودہ سال گزر گیا ہے کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ میں اپنا گانا کر کر ان کے سبنے پیش کر دوں کسی کو کیا پتا چلے گا آرے سونو نگم جی اب ہم جندہ ہے ایکس پوز کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو سموچوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں سن ذرا سن ذرا جانے من سن ذرا سن ذرا سن ذرا سن ذرا سن ذرا جانے من سن ذرا سن ذرا سن ذرا دوستو جب بھی پولیوڈ میں کاپیڈ گانے یوز کیا جاتے ہیں تو میرے دیماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے یہ ایک بینومو کا یوز کر کے کیوں نہیں پیسے کماتے کیوں کوپی کرنا کسی بھائی بینومو یوز کرو اپنے پرسنل پیسے کماؤ اپنی محنت کے اور اگر آپ چاہے تو آپ بھی یہاں سے دیلی کے دو سے تین ہزار تک پی کے آر ارن کر سکتے ہیں یہ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فورم اور یہاں ٹریڈنگ کرنا بہت ایزی ہے چلیے دیکھ لیتے کیسے کرتے ہیں تو دیکھ سکتے آپ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے بینومو کا یہاں پر آپ بیلنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیلنس ہے اور ڈیمو اکاؤنٹ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے آپ ٹریڈنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو میں نے چار ہزار کا آماؤنٹ یہاں پر سلیکٹ کیا آپ ایک گراف پیٹ کرنا اوپر جائے گا ہے یہ نیچے تو مجھے لگ رہا ہے یہ اوپر جانے والا پھٹا پھٹ گرین پر کلک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں تھوڑی دیل میں بہت چل جائے گا اور بوم دیکھ سکتے ہیں یہاں 7200 سکا میں پروفٹ ہو گیا یہاں پر ایڈ بھی ہو چکا ہے اور گراف کچھ زیادہ ہی اوپر چلے گیا تھا بہت ہی ایزی لی آپ یہاں سے ڈیلی کے پیسے ارن کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیپوسٹ اور ویڈرو کی بھی بہت ساری فیسلیٹیز ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ بینک ٹرانسفر جز کےش کےش مال وائننس پے اور بھی بہت سارے اوپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے کتنا ایزی تھا یہاں پر 24 آرز کا چیٹ سپورٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ویڈرو پروسیس بھی بہت ہی ایزی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا یوزر انٹر فیس بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی ادھر ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے بہت ہی زیادہ کنونینٹ یہ لگتا ہے مجھے اور کافی اچھا خاصا ہمیں اس سے سپورٹ مل جاتا ہے یوٹیوب پہ تو ہم جب بھی ریکشن کرتے ہیں تو کوپی ریٹ کلیم کی وجہ سے پیسہ ہمیں نہیں مل پاتا ہے لیکن بینوں مجھ سے کافی ہلپ ہو جاتی ہے اور کافی چیزیں ہم اس کا یوزر کر کے خریدتے بھی اپنے یوٹیوب کے گیجٹس وغیرہ تو دوستو دیر کی اس بات کی ڈسکرپشن والے لنک سے جا کے ریجسٹر کریں اور اگر آپ ہمارا پرومو کورڈ یوز کرتے ہیں ایم بروز تو آپ کو ملے گا 50% تک کا بونس تو جا کے فٹ آؤٹ ہمارے پرومو کورڈ سے ہی ریجسٹر کریں اور پیسے کمانا شروع کریں لنک is in the description یعنی کہ 1981 میں فلم شیر خان کے لیے اس گانے کو بنایا گیا اور اسے پیچرائز کیا گیا تھا سلطان راہی اور انجمن پر گیا اور پھر اس کے ٹھیک سولہ سال بعد یعنی کہ 1997 میں بولی وڈ کے مشہور سنگر عدت نہرین نے ایک album ریلیز کیا جس کا نام تھا بے وفا سنم اس album میں نور جہان کے گائے ہوئے گانے کی دھن کو سیم ٹو سیم کاپی کر کے نیا بنا کر پیش کر دیا گیا اور کہتے رہے ہے سڑا اپنا گھڑا ہے تھے آئیو باجی تو انو ثبوت وہ خانے ہیں تو سی آپ ہی بے کے فیصلہ کرو کون سچا تے کون چھوٹا دل لگا کے مجھے اپنا بنا کے مہندی میرے لہو کی لگائی ہے میت پہ سج کے وہ آئی ہے آپ سب کو یاد ہی ہوگا بابر علی اور ریشم پر ایک بہت خوبصورت گانہ پکچرائز کیا گیا تھا جانو سن ذرا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے وقت کا بلوگ بسٹر گانہ تھا اور اس گانے کو نائنٹین نائنٹی فائف کے فلم جیوہ میں پیش کیا گیا تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسی گانے نے بابر علی اور ریشم کو رات و رات سپرسٹار بنا دیا اور اتنے بڑے سپر ہٹ گانے کی دھون کو کوپی کرنا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیوکوفی ہے لیکن سونو نگم جی کہتے ہیں کہ ایسی بیوکوفی ہم بار بار کریں گے خوابفی سے قوش کرنے کی ایسی بیوکوفی ہمارے یا سوڑا ہے اس شید کو پورا ہے چاکتے ہیں اس سے حسنا ہے کیا ہمارے کے لگے ایسی برات ڈویڈا ہے ایسی بیوکوفی رکھ لیکن ڈویڈا ہے کیا Çünkü ساکھ میرے پاکستان کے مشہور گانے منڈیا دھو بٹا چھڑ میرا کو بھی نہ بکشا گیا جسے ندیم اور بابرا شریف پر پکچرائز کیا گیا تھا بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت کے اتنے بڑے سنگر سونو نگم جی اس گانے کو کوپی کریں گے لیکن انہوں نے کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ایسی غلطی بار بار کروں گا اور اب اس گانے کی باری ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس گانے کے ہٹ ہونے کے بعد اس دے نہ جانے کتنوں کی پرسرار طریقے سے جان لی اور آج تک کوئی نہ جان پایا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی 1974 میں پاکستان کے مشہور سنگر استاد امانت علی نے ایک گانہ گایا جو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہٹ تھا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس گانے کے مشہور ہونے کے چند دن بعد ہی امانت علی کی ڈیتھ ہوگی اور ان کی ڈیتھ کے بعد کہانی یا ختم نہیں ہوئی اور بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ تو بتا دوں کہ بولی ووڈ میں اس گانے کو کس نے کاپی کیا 1997 میں ریلیز ہونے والے آلبام سنم بے وفا میں اس گانے کی دھن کو سیم ٹو سیم کاپی کر کے پیش کیا گیا گانے کا نام تھا شہنائی بجے گی اور گایا تھا نتن مکیش نے شہنائی بجی تیرے گھر میں اور میرے گھر میں ماتم جائے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس گزل کے ہٹ ہونے کے بعد آخر کس کس کی پورسرار طریقے سے سیم ایج میں ڈیتھ ہوئی انیسویں صدی کے سب سے بڑے رائٹر اور شاعر ابن انشاء نے اس گزل کو لکھا اور انیس سو ستر میں یہ پبلش ہوئی یہ گزل ان کی زندگی کی سب سے فیمس اور مشہور گزل تھی اس گزل کے پبلش ہونے کے چند ماہ بعد ہی برے صغیر کے سب سے بڑے استاد امانت علی خان صاحب نے اس کو اپنے انداز میں گاہ کر بیش کیا اور جب اس گزل کو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا تو پی ٹی وی کو لاکھوں خطوط محصول ہوئے کہ اس کو دوبارہ سے چلایا جائے دوبارہ سے نشر کیا جائے اور اس گزل کو امانت علی کی باون سالہ زندگی کا سب سے بڑا ہٹ کہا جاتا ہے انہوں نے اس سے پہلے ہزاروں گیت اور غزلیں گائی ہوں گی لیکن یہ شہرت ان کو پہلے کبھی نہ مل پائی ابھی امانت علی نے اس گزل کی شہرت کا پوری طرح سے مزہ بھی نہیں چکا تھا کہ ٹھیک باون سال کی عمر میں اچانک ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور چند ماہ بعد اس گزل کے رائٹر ابن انشاء کی بھی اچانک باون سال کی عمر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنے ڈیتھ بیٹ پر یہ اپنی ڈاری میں لکھا کہ نہ جانے یہ گزل اور کتنوں کو نگل لے گی اور کتنوں کی جان لے گی اور کہانیاں ختم نہیں ہوتی پھر وقت گزرتا گیا اور استاد امانت علی خان کے بیٹے اسد امانت علی خان بہت پاپولر سنگر بن گئے اور انہوں نے اپنے تیس سالہ کیریئر میں خوب انچائے کیا ان کا کیریئر ایک دم فٹ فارٹ چل رہا تھا اور ایک بہت بڑے کانسرٹ میں لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ وہ غزل سنا دیں جو آپ کے والد کبھی سنایا گرتے تھے بہت بڑی فرمائش آنے کے بعد پی ٹی وی کی ایک بہت بڑی محفل میں انہوں نے بہت مزے سے وہی غزل دوبارہ سے سنائی انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اب ان کی دو ہزار چھے میں باون سال عمر ہو چکی تھی یاد رہے کہ استاد امانت علی نے اپنے تیس سالہ شاندار کیریئر میں اس غزل کو کبھی کہیں نہیں گیا تھا لیکن پی ٹی وی کی ایک شاندار محفل میں بہت زیادہ ریکویسٹ آنے پر انہوں نے اس غزل کو گایا اور ٹھیک چند دن بعد جب وہ باون سال کے ہوئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر ان کے چھوٹے بھائی شفقت امانت علی سے بھی بہت سارے کانسرٹ میں اس غزل کو گانے کی ریکویسٹ کی گئی لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جب میں اس فیلم میں آنے لگا تھا تو میری فیملی والوں نے ایک ہی باتہ مجھ سے لیا تھا کہ تم اس غزل کو کبھی مت گانا اس غزل کو ہماری فیملی میں جس نے بھی گایا وہ اس دنیا سے چلا گیا حیرت کی بات یہ ہے رائٹر سنگر دونوں سنگر ایک ہی سی میج میں اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور یہ بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ باون سال کی عمر میں ہی یہ تینوں کوچھ کیوں کر گئے ایک لکھنے والا دو گانے والے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی غزل کو گانے والوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا سانو تینی پتا اسی تے ڈر گئے ہیں خیر آج کا ویڈیو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا بھائی ڈر گئے سچ میں سچ میں بھائی اس گزل کو رینی ہی دیتے باکہ دوستو ویڈیو کی بات کریں تو no doubt بولیوٹ چھاپا فکٹی کے پارٹس کبھی ختم نہیں ہوں گے ہر سال کری چار پچ پارٹ تو نہیں آئی جاتے چار پچ گانے ایسے بڑے ہٹ ہوتے اور وہ کوپیٹ نکلتے ہیں بس یہی کہوں گا یہاں پر لیکن کہ سنگر کو پوری طرح سے بلیم کرنا صحیح نہیں ہے اصل بلیم کرنا ہے تو جو میوزک ڈائریکٹر ہوتا ہے کمپوزر ہوتا ہے اس کو کر سکتے یا پھر مووی کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو کرتے اور لیرکس کے لئے ریسسٹ باقی سونو نگم جو ہے یہاں پر ان کے خود کے ایلبم سونگ بھی تھے اس میں تو ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی کیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رائٹر نے ان کو اس طرح سے دیا ہویا تیون ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوگا کہ وہ خود بھی میوزک کمپوز کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی میوزک کمپوز نہیں کرتا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہی تیون کی پیچھے ہوتے لیکن اور بھی بہت سارے گانے تو ہر گانا جسے ابھی ریسنٹ لی کے ایک گانا گیا ہے تھا جس کو سونو نگم نے گیا ہے تھا جو کی بات میں پتا چلا پاکستان کا گانا تھا تو بات میں جب وہ پاکستانی جو سنگر تھے انہوں نے ایکشن لیا اس بات کا ٹویٹ کیا کہ میرا گانا پھر کوپے ہو گیا ہے تو سونو نگم نے اس بات پہ بتایا ہے کہ K.R.K. اور ہمیں پڑوسی ہے اور پڑوسی ہونے کے ناتے میں نے K.R.K. نے جو مجھے بولا وہ میں نے کہا دیا مجھے اس بات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ آپ کا گانا ہے تو پھر وہ سنگر نے بھی بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں آپ کو پتا نہیں ہوگا اور آپ نے انجانے میں یہ کر دیا لیکن وہ پڑوسی ہے تو ان کو گانا پڑا اس نیوز کو نیون میں نے بھی کور کیا تھا کیا سونو نگم ایک پاکستانی آٹسٹ کے سانگ کو کوپی کر لیے چورا لیے بل گائز ریسنلی T.S. میں K.R.K. کا ایک سانگ آیا تھا میوزک ویڈیو آیا تھا جس میں سونو نگم was the singer جیسے یہ سانگ آیا لوگ نوٹس کرنے لگے کہ یہ تو ایک پاکستانی آٹسٹ کے کافی پرانے سانگ سے کوپیڈ ہے بھائی جیسے یہ بات امیر ندیم تک پہنچا افکورس ان کو تھوڑا خراب لگا سونو نے کچھ پوشٹ کیا اس کے ریگارڈنگ جس پر سونو نگم خود ریاکٹ کیے جیہاں انہوں نے کمنٹ کیا کہ just so you know I have nothing to do with this میرے کو K.R.K. نے request کیا تھا یہ سانگ کو گانے کے لیے who is my neighbor in Dubai میں ان کو منع نہیں کر پایا اور اگر میں اومیر کا version کبھی سنتا تو میں یہ کبھی نہیں گاتا جس پر اومیر بھی reply کرتے ہوئے بولے کہ I agree with you and میں کوئی بھی statement میں آپ کو blame نہیں کیا میں آپ کی سانگز کو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں آپ سے میں نے بہت سیکھا ہے I am a huge fan love you جس پر سونو نگم ریاکٹ کرتے ہوئے بولے کہ آپ نے مجھ سے اچھا گایا ہے تب بھی بھی keep it up more blessings to you آپ اور اچھا کرو گے آگے اس کو سن کر اومیر کو بھی بہت اچھا لگا انہوں نے بولا کہ آپ سے یہ ورڈ سننے کو مل رہا ہے یہی میرے لئے بہت ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں جمال قدو سانگ کی پاکستان سے کاؤپٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو دو ہزار چار میں سکندر سنم کی ایک سٹیج کا والی میں انہوں نے یہ گیا تھا اور بتایا جاتا کہ وہیں سے کاؤپٹ کیا گیا پھر میں نے اس کے بارے میں اور تھوڑی بہت ریسرچ کی سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایرانی گانا تھا بہت قرآنہ آپ وہ بھی سن لیجئے سکرین پر تو بھائی یہی گانا تھا وہ اور یہاں سے کاؤپٹ کیا گیا ہے اب کوپی کیا ہے رائٹ لے تو سندیب رائٹ لی وانگا جو اینیمل کے ڈائریکٹر ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں باقی جو بھی ہو گانا بڑا اچھا ہے سمجھ نہیں آتا ہے لیکن سن کیسا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا پر مزاپ ہوتا ہے وہ والی چیز کی دانت پر تو بھائی یہ تا آج کا ویڈیو ہے امید آپ کو اچھے لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک شیر سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے آگلی ویڈیو من تل دن میکلہ سنانٹ وار